مریضم یا رسول اللہ مریضم علاجِ تردے دلی ہے جارہ درکن الحمدللہ رب العالمین وَسْوَلَاتُ وَسْسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عمّابات فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ ربی العوال شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسمِ بہار آجاتا ہے سرورِ کائنات تاجدارِ انبیاء خاتم النبیگین ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے بوڑا ہو یا جوان ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہو نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی العوال سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آئیے آپ کو بارہ ربی العوال کا خاص وظیفہ بتاتے ہیں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جو کوئی اس دعا کو بارہ ربی العوال کو پڑھے گا تمام سال خوش رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا ساتھ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد ساتھ بار یا اللہ ساتھ بار یا رحمان ساتھ بار یا غفور ساتھ بار یا رحیم اور پھر ساتھ بار یا حنان اور ساتھ بار یا منان اور پھر سے ساتھ بار یا دیین اور آخر میں پھر سے ساتھ بار یا سبحان بارہ ربی العوال کو اس خاص وظیفے پہ ضرور عمل کیجئے گا نماز کی پابندی کیجئے گا درد پاک کی کسرت کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اللہ نگہبان ساتھ بارہ ربی العوال کو دیین